بلوچستان سے پنجاب و وفاق کے تعلیم ادار میں تعلیم کی گرس سے آتے ہیں تو انہیں طلبہ کی عراسمنٹر پروفائلن کی جاتی ہے بلوچ طلبہ اس پورے تنابی میں ایک طرح کے ذہنی و نفسیاتی کشمکش کا اشکال ہو گئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جو انیورسٹی انگزامیہ سے بابچیت کی لیکن آج کے دن تک فیروز بلوچ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہوسکا بلکل اسی طرح ایرل ایگریکلچر یونیورسٹی راوپینی کے ایک اور طالبین احمد خان بلوچ اسلام آباد کی جانب سے نو مئی بلوچ جنرات کو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اداروں میں بلوچ طلبہ کی عراسمنٹ اور جبری گنشدیوں کے خلاف کانفلیٹ تقسیم کر دی جائیں گے اکرام ہیں اور میں کہ ایزم یونیورسٹی کا ایک سٹوڈنیوں یہاں پر بڑھتا ہوں مزید ساتھی حضرات بقتن بقتن ہم اس مورم کے رہے آپ عزت سے مقاطب ہوتے رہے ہیں اس حمید کے ساتھ کہ آپ لوگ ہماری عواز بوسوں تک پہنچائیں گے کیونکہ ایک صافی کی اولیہ زیبنری نہیں ہوتی ہے کہ وہ محکوم و مظلوم اکوان کی کام آواز بنے اور آج جب ہی ہم اس حمید کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہم جو ہماری عواز دیگر محکوم اکوان تک پہنچائیں گے مہترم ساتھی سائیوان آج کی اس پرس کانفرنس کی ذریعے آپ سب سے حضرات کو مطلع کرنا چاہیں گے کہ فیروز بروچ ورنو باکش جو کہہے کہ ایڈی کلچر یونسٹی جاؤنگی کا دالگی میں جس کو یالہ مہی دوزار بائیس کو ٹرام چار بجے مونسٹری لیبریلی کی ڈرگ جاتے ہوئے جبرم گنشدہ کیا جائے اور فیروز بروچ کی جبرم گنشدگی کو یالہ مہی کے دن دو سال مکمل ہو جائیں گے ان دو سالوں کے درمیان ہم نے ہر عدالت میں انصاب کی دروازے پر دست دی مختلف مقامات پر اتجاجی مظاہرے کیے جو یونسٹی انگزامیہ سے باپچیت کی لیکن آج کی دن تک فیروز بروچ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہوسکا بلکل اسی طرح ایڈی کلچر یونسٹی راوپنی کے ایک اور طالبین احمد خان بروچ جو کہ فیروز بروچ کے کلاسٹر ہوتے ان کو بھی بروچستان کے شہر طربت کے مرکزی بازار سے جبرن گنشدہ کیا گیا اور احمد بروچ کے بارے میں بھی آج تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو پایا مرزل صافی حضرات آپ سب افراد کو اس امرکہ علم ہے کہ جبری گنشدی بروچ کون کا ایک عقیقی اور عصیل مسئلہ ہے سابقہ دو داریوں سے ریاست کے تمام دارے بروچ نوجانوں کی جبری گنشدی میں ملویس ہیں بروچستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن بروچ کوئی جب جب گنشدہ نہ کیا گیا انہی حالات کے بیچے نظر جب بروچ تلوہ بروچستان سے پنجاب و وفاق کے تعلیم ادار میں تعلیم کی گرس سے آتے ہیں تو انہیں تلوہ کی عراسلیٹا پروفائلیں کی جاتی ہے بروچ تلوہ اس پورے تناس میں ایک طرح کے ذہنی و نفسیاتی کشمکش کا اشکال ہوٹے ہیں کہ جہاں وہ اپنی تعلیمی اور تلوکریتی سلگرمی اوپر توجہ و مفتوز نیک کر پا لے اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہے جس کا مقصد بھولوک تلوہ کی زندگی و تعلیم جیسے بنیادی حق سے معروب رکھنا ہے اس کے بارکس ریاست اور اس کے ادارے ہمارے پیاروں کو ریا کریں اور ریاستی اداروں کے نوائندے اور ترجمان اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جبری گنشوگی ایک پہجیدہ مسئلہ ہے اسی طرح کے بیانات جبری گنشوگی جیسے حقیقی مسئلے کو مسکرنے کی پوشتی ہے حالاکہ اس عمر سے ہر کوئی بھگو بھی آگا ہے کہ بلوچوں کی جبری گنشوگی میں ریاستی ادارے شامل آئیں محترم صاحبی صاحبان آخر میں ہم آپ سب کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ چورن کونسل اسلام آباد کی جانب سے نو مئی بروز جمعیرات کو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اداروں میں بلوچ تلوہ کی عراس میں اور جبری گنشوگیوں کے خلاف کونسلیر تقسیم کر دیے جائیں گے جبکہ بروز جمعہ رات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سپیس کا انکار کیا جائے گا یارہ مئی بروز رابطہ نیشنل پریس کلک کے سامنے ایک اتجاجی مظاہرہ ملکت کیا جائے گا اور بعد ازا مظاہرہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس صاحب کا ٹویٹر پر جبری گنشوگی اور بلوچ تلوہ کی پروفائلنگ کے خلاف ایک مہین شروع کی جائے گی ہم تمام مقاتل فکر اور مختلف شعبہ زمینی کے تمام افراد سے اگزارش کرتے ہیں کہ جبری گنشوگی جیسے غیر کانونی اور غیر انسانی کے لئے کے خلاف ہمارے عواز کا ساتھ ہیں شکریہ یہ نو مہین کا دین اتجاز کے لئے پمپر سکسیر کے لئے تو رکھا یہ ہے کہ نو مہین کے دن کو ویسے بھی بہت سارے ہماروں سے یاد کیا جا رہے ہیں تو صرف نو مہین بھی اس کے بعد بھی شروع ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے یہ بات کیا ہے تو ہم ایک ہفتے سے تقلیباً چیزوں کو آئی لائٹ کرنے کی کوشت کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے کہا کہ ہم نو مہین سے چیزوں کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم ٹویٹر سپیس ٹویٹر سپیس کے بعد ٹویٹر کمپین اور اس کے بعد یہاں پریسکر لگ کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے ہمارا مطلب نو مہین کے بارے سے کوئی کانس مقصد نہیں ہے آپ جیس طرح چیزوں کو لے جاننے کی برش کریں وہ مقصد ہا رہے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ آپ کے کیمپس بھی لگے رہے یہاں پہ سلسل اور آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کوٹ میں بھی آپ کا کیس کیا رہے ہیں اس کے بعد لودھ آپ کے لوگ اٹھائی جا رہے ہیں اس کیا وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون ہی سپیسٹ کریں جی میں نے اپنے بریس کانفرنس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ اس میں ریاستی اداریں ملوث ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آپاد آئے کورٹ میں ہماری کیس بھی چل رہی ہے اس دن جب نگران وزیر آزم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اسی دن نیہ میں ہنفر کے سوڈنٹ امتیاز بلوچ کو اٹھایا جاتا ہے تو آپ حکومتی اداروں اور نمائندوں کی سنجیدی کے بارے میں اس سر تک جا سکتے ہیں کہ وہ کس سر تک اس کیسز کو حل کرنے میں سنجید آئیں تو اس کے بعد وہ دو دن کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں اس میں ملوث ریاستی اداریں ہیں جو کہ بلوچوں کو یہاں پر بھی پڑھنے نہیں دے لیں اس سے پہلے بھائی یہاں پر بھار مہارنگ بلوچ بھی آئی ہوئی ہے یہی جبری گمشودیوں کی صورت میں یہاں پر جوانا کورٹ ان کا کیس جوانا کورٹ میں بھی گیا لیکن ابھی تک اس کے اوپر جوانا عمل درامت نہیں ہو رہا ان کا احتجاج آج بھی جوانا بلوچستان میں جا رہا ہے جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا جو ہمارے مطلقہ اداریں ہیں وہ آپ کو انصاف دے سکیں گے ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی ضعبط آفراد کسی بھی جو میں شامل ہے تو اس کو کورٹ میں بیش کریں اپنے کانون اور ضعبط کے مطابق اس کو صدا دیں ہم یہی امید ہے کہ کورٹ ہماری بات کو سنے گی اور ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھروچیر چیتی کمیٹی نے تکریبن دو میں پریس پلگ کے زمین دھرنا بھی گیا تو ہمارا مطالبہ ہی ہے کہ ہم کور عمل طریقے سے چیزوں کو آت کرنے کی کوشت ہے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں اپنے کیس چل رہا ہے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز میں کیس چل رہا ہے جیتی پراغرس ہو جاتی ہے کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ وہ آپ لوگ کو انصاف میسے کے لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگران مزیع اعظم کی پیشی تھی تو اس دن یہاں سے ایک سٹوڈنٹ کو اٹھایا جاتا ہے جبران راپتہ کیا جاتا ہے امبولنس میں تو آپ اس بات سے اندازہ الگا سکتے ہیں کہ حکومتی ادارے اور حکومتی حمایدے کی سر تک اس کیسے کو آگ کرنے میں سیم جیتا ہے تو ہم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم تمام کور عمل طریقے ہوں اعتجاد ہوئے رہا ہوں یا عدالتی کروائی ہوں ہم ان کے ذرگے اپنا جو کیس ہے اس کو آئلائٹ کرنے کی کوشت کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کور عمل طریقے سے یہاں پر پڑھنے کیا جائے دوسرے جو طلبان ان کے مطابق تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں اس کے علاوہ ہم اسی جبری گنشدیوں کی وجہ سے تمام بروش طلبان جو جہاں اسلام آباد اور پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ ایک ذہن کو کشکار ہیں یہ بات یہ ہے تقریباً دو تین سات سے ہی کیسز چاہ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ حفیظ بلوڈ کو لاپتہ کیا گیا اس کے بعد لی بگر بلوڈ کو میارڈ یونیورٹری کے آسٹرل سے لاپتہ کیا گیا اور اس کے بعد جو کیسز ہیں فیروز بلوڈ کا اس کو لاپتہ کیا گیا اس کے بعد یہاں پہ حفیظ بلوڈ کے والے سے تقریباً دو تین مہینے تک پروٹیسٹ جا رہ گئے اور اس کے بعد فیروز بلوچ کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ ویڈا ہوئے لیکن اس کے علاوہ آج بھی مختلف یونیورسٹریز میں ہراسمنٹ اور پروفائلنگ جاری ہے اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کل کو ویگو کے ذرگے بلوچوں کو لاپتہ کرتے تھے آج ایمبولنس کے ذرگے لوگوں کو ڈائے جائے